اسلام علیکم guys and welcome to kkvids channel دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل کی جو ڈسک بریک ہوتی ہے اس کی ڈسک میں سراخ کیوں بنائے جاتے ہیں چاہے وہ ڈیزین میں ہو چاہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہو لیکن اس میں سراخ ہوتے ہیں جبکہ پرانی بائکس جس میں ڈسک بریک لگی آتی تھی ان میں سراخ نہیں ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اور چیز اگر آپ نے نوٹ کی ہو تو جتنے بھی موٹرن بائکس ہیں ان کے ڈسک بریک کی جو ڈسک کا سائز ہے وہ بڑا کیا جا رہا ہے اور کچھ بائکس میں تو اتنا بڑے ہوتی ہے ڈسک کے تقریباً جو ویل کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے اس کے ڈائیمیٹر کے برابر تقریباً ڈسک کا ڈائیہ پہنچا دیا جاتا ہے اس کا ایریا جو ہے وہ کم ہی رکھا جاتا ہے ظاہر ہے ایریا کچھ زیادہ بڑا نہیں کیا جاتا لیکن جو اوورال ڈسک کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے جبکہ پرانی بائکسیون کا ڈسک کا جو ڈائیہ تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا یعنی ڈسک اتنی بڑی نہیں آتی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو میں دوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈسک بریک میں سراخ کی تو ڈسک بریک میں سراخ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جب ہم بریک اپلائی کرتے ہیں تو ڈسک پیٹ جب ڈسک کے اپر پریس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے فریکشن کی وجہ سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو اس ہیٹ کو ڈسپیٹ کرنے کے لیے سراخ مددکار ہوتے ہیں یعنی سراخ کی وجہ سے ڈسک میں جو ہیٹ جمع ہو جاتی ہے وہ اچھے سے ڈسپیٹ یعنی جلدی سے ڈسپیٹ ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ڈسک کا سائز بڑا کیوں کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی ڈسک پہ جو پیٹ ہوتے ہیں وہ اچھے سے گرپ کرتے ہیں یعنی انہوں نے ظاہر ہے وہ ایریا جو ہے بڑھ جاتا ہے تو اچھے سے گرپ کر پاتا ہے جس کی وجہ سے بریکنگ امپروو ہو جاتی ہے دوسرا جو بڑی ڈسک ہوتی ہے بڑے سائز کی اس میں جو ایریا بڑھ جاتا ہے اس میں جو ہیٹ ڈسپیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے لیکن مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی ڈسک ہے اسے بریکنگ زیادہ امپروو ہو جاتی ہے تو یہ تھی وجہات دو جو میں آپ کو پہلے سوال بتائے اور پھر اس کے جواب بتا دیئے کہ ڈسک کا سائز بڑا کیوں ہو گیا ہے اور اس میں ہولز کی ہوتے ہیں یہی وجہات ہیں جن کی وجہ سے بریکنگ سسٹم امپروو ہوتی جا رہی ہے اور نہ صرف امپروو ہو رہی ہے بلکہ اس کی پرائس کٹنگ بھی بہتر ہو رہی ہے یعنی پرائس بھی کم مٹیریل کم اور آپ کو فائدہ زیادہ مل رہا ہے بریکنگ اچھی مل رہی ہے اب اگر آپ کو میں مثال دوں جیسے کہ میں نے ہولز کی بات کی اس کے اندر ہولز ہوتے ہیں اور ڈسک کے اندر تو اس کی وجہ سے میٹل بھی کم یوز ہوتا ہے جو مٹیریل ہے جس سے ڈسک بنتی ہے اور ساتھ آپ کی بریکنگ بھی امپروو ہو گئی ہے ہیٹ ڈسپیشن بھی اچھی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ڈسک کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہیں ایکن کو بھی پریس کرنے اپنا اور دوسروں کا خیال اٹھے گا اللہ حافظ